حسول بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں کہیے گا یہ معاملہ آئین اور قانون کے تحت اب کیسے حل ہوگا کیونکہ جب سپیکر فیصلہ سنا دیتا ہے تو آئین اور قانون میں کیا اس کے حوالے سے ہے کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ جائے تو کیا فیصلہ آ سکتا ہے جو بات ابھی حبیب صاحب کر رہے تھے یہ بات بنیادی طور پر درست ہے آئین پاکستان کا آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ جو بھی پارلمنٹ کے اندر کی کاروائی ہوگی اس کو کسی بھی عدالت کے اندر چیک نہیں کیا جائے گا گا یا کسی بھی عدالت میں اس کے اوپر کاروائی نہیں کی جائے گی اور وہ کسی بھی عدالت کے اندر زیرے سماعت نہیں ہو سکتی بائی طریقے یہ صرف ایک طرف کا آرٹیکل نہیں ہے اس کے اندر اس طرح کی بات بھی ہے کہ اگر پارلمنٹ کے فلور کے اوپر کوئی شخص اس طرح کی بات بھی کر دیتا ہے جو ورنہ کنٹیمٹ کے زمرے میں آنی تھی یا کسی اور زمریک میں آنی تھی اگر وہ عدالت کی بارے میں دسکاشن اگر ہمارے پارلیمنٹرینز پارلیمنٹ کے فلور کے پر کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو بھی استثناء حاصل ہے یعنی کہ پارلیمنٹ کے فلور پر تمام پروسیڈنگز کو آرٹیکل 69 کے نیچے استثناء حاصل ہے سپریم کورٹ سے یا باقی عدالتوں سے ہمارے پاس ایک نظیر ہے ماضی کے اندر یوسف ازا گلانی صاحب بالے کیس کی جب ان کو پارلیمنٹ نے جب ان کو سپریم کورٹ نے کنوک کر کے کنٹیمٹ آف کورٹ کے اندر ڈسکولیفائی کر دیا تھا سپیکر ناشنل اسیمبلی کے پاس سمیدہ مرزا صاحب آسو کا سپیکر ناشنل اسیمبلی تھی ان کے پاس ریفرنس کیا اور انہوں نے ان کو ڈسکولیفائی کرنے سے انکار کر دیا واپس ایک پیٹشن فائل ہوئی افتخار چودوی صاحب کا بنچ تھا اور انہوں نے سپیکر کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یا ان کو اوورول کرتے ہوئے انہوں نے یوسف زدہ گلانی صاحب کو ڈسمس کر دیا اس ایک کیس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی نظید نہیں ہے میجر جس میں سپریم کورٹ نے سپیکر کے اختیارات یا پارلیمنٹ کے انٹرنل مانٹرز کے انٹرفر کیا یہ جو بات حبیب صاحب کر رہے تھے اس آرگمنٹ کو کہتے ہیں فلٹ گیٹس آرگمنٹ یعنی کہ اگر ایک دفعہ اس بات کا دروازہ کھول دیا گیا کہ سپیکر کے اختیارات صحیح استعمال ہوں غلط استعمال ہوں وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتے ہیں تو پلٹ گیٹس کھل جائیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ سپیکر کے تمام اختیارات سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتے ہیں یا عدالت عزمہ کو ایسی نظید کے اندر سوچتائیون کرنا پڑے گا کہ کوئی حد دیٹرمن کرنی پڑے گی کوئی کونٹورس دیٹرمن کرنے پڑے گے کہ سپیکر کے وہ کون سے اقدامات ہیں جو سکسٹی آرٹیکل 69 میں پروٹیکٹڈ ہے جن کو استثناء حاصل ہے تو یہ ایک بڑی کیرفل ایکسرسائز ہوگی جو کہ میرا خیال ہے کہ عدالت عزمہ کو ایک تفاہ کر لینی چاہیے لیکن سپیکر کے اٹانومی کو اگر قرار رکھیں تو زیادہ مناسب ہوگی یعنی کہ اس معاملے کے بعد یہ حد بندی کرنی ہوگی اچھا کل سے آرٹیکل 6 اور 5 پر بہت بات ہو رہی ہے کائنڈلی اس کو بھی ذرا ایکسپلین کیجے گا دیکھیں آرٹیکل 5 تو یہ کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو دو سٹیٹ کا آرٹیکل ہے جس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 5 بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ ہر شخص جو پاکستان میں ہو پاکستان کا شہری ہو یا پاکستان کا شہری نہ ہو ہر شخص جو پاکستان میں موجود ہے اس کو ریاست کے ساتھ لائل رہنا ضروری ہے یعنی کہ وہ ریاست کے ساتھ ریاست کے قانون کے ساتھ ریاست کے اقدامات کے ساتھ وہ لائل رہے گا لائلٹی ٹو دو سٹیٹ کا آرٹیکل ہے یہ صرف پاکستان کے نہیں یہ دنیا کے تمام یا دنیا کے پیش طرح آئین کے اندر یہ موجود ہے کہ جو شخص بھی کسی ایک ملک اندر ہوتا ہے اس کو اس ملک کے ساتھ وفاداری حضرت کرنی چاہیے اور ملکی اور ریاست کے اداروں سے قوانین کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے آرٹیکل چھے بالکل ایک مختلف قسم کی بات ہے آرٹیکل چھے کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آئین آئین کو probiotی نہیں آئین کو abrogate کرے یعنی کہ آئین کو ختم کرے آئین کی violation کے اوپر آرٹیکل چھے نہیں لگتا آئین کی violation تو on and off تمام حکومتیں تمام لوگ کر لیتے ہیں آئین کے اندر بہت سی چیزیں اسی لکھوں یہ ہے جس طرح جن کی violation ہو جاتی ہے کہ on and off procedural violations ہیں دیکھوں چیزیں ان پر آرٹیکل چھے نہیں لگتا آرٹیکل چھے یہ کہتا ہے کہ جب آئین کو abrogate کر دیا جائے گا یعنی کہ آئین کو ختم کر دیا جائے گا یا پوری طرح پامال کر دیا جائے گا تو اس شخص کے خلاف ہائی ٹریٹنگ کا کیس ہوگا اس سچویشن کے اندر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اوپوزیشن نے آرٹیکل فائیو کو وائل لٹ گیا یعنی کہ انہوں نے لائلٹی ٹو دی سٹیٹ نہیں رکھی ایک باہر کی فورسز کے ساتھ کچھ مل کے تو انہوں نے ایک نو کانفیڈنس موشن لائی جس کی بیسس کے اوپر سپیکر نے اس کو دسمس کر دیا کہ آرٹیکل فائیو کے خلاف ہے لائلٹی ٹو دی سٹیٹ کے خلاف ہے اور اوپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ یہ پارلمٹ کیونکہ یہ دسمس کر دی گئی ہے ووڈ او نو کانفیڈنس تو آئین وائلٹ ہو گیا ہے جس وجہ سے وہ آرٹیکل شے کی بات کر رہی ہیں لیکن ان دونوں چیزوں کا تناظر تھوڑا سا مختلف ہے جیسے کہ میں نے بھی سمجھایا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اوپوزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل شے لگ سکتا ہے تو کیا سپیکر پہ آرٹیکل سکس لاغو ہو سکتا ہے اس معاملے میں نہیں کیونکہ سپیکر نے آئین کو ختم نہیں کر دیا پرائی منسٹر نے آئین کو ختم نہیں کر دیا آرٹیکل شے وائلیشن آف دی کانسٹوٹیوشن پر نہیں لگتا آرٹیکل شے ایبروگیشن آف دی کانسٹوٹیوشن پر لگتا ہے یعنی کہ جب کوئی شخص آئین کو ختم کر دے پامال کر دے اور ایسا کوئی کام کرے جس سے کہ آئین سپید ہو جائے کل شے بازشریف نے برملا کہا کہ آرٹیکل سکس لگے گا سپیکر پہ بھی وزیراعظم پہ بھی تو اس کو پھر سیاسی بیان کہا جا سکتا ہے صرف اور صرف صریح ان سیاسی بیان ہے اس سیچوشن کے اندر آرٹیکل شے کا کوئی ایمپاٹ نہیں